نمسکار سواگت آپ سبھی کا سپیشل ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا ہرن کا شکار کرنے کا معاملہ سلمان خان کے گلے کی پھانس بنا ہوا ہے کوٹ سے تو بھائی جان کو راحت مل گئی لیکن کرائم کنگ لورنس کی کوٹ سے انہیں راحت نہیں ہے بلیک بک کیس کو لے کر ہی سلمان خان گینگسٹر لورنس کی ہٹ لسٹ میں سب سے ٹاپ پر ہے اسے بیچ نیوز ایٹین سے خاص باچیت میں لورنس کے بھائی نے بھی سلمان سے ناراضگی کی وجہ بتائی انہوں نے سلمان کے سمسیہ کا سماندھان بھی بتایا ریپورٹ دکھاتے ہیں کلے کی پھانس بنا ہیرن کا شکار معافی مانگنے سے ختم ہوگا تقرار سلمان کی ٹینشن بھائی نے بتایا سولیوشن ایک بات اس نے کہی تھی کہ وہ جا کے سماندھ سے معافی مانگے اور بکانیر ڈسٹرک میں ہمارے گروہ جنبیش اور بھگوان کے جن کے انیوائی ہیں ان کا سماندھ دستالہ وہاں جا کے معافی مانگے ان سی پی نتاب بابا صدقی کے ہتیا کے بعد سے ایک بار پھر لارنس بشنوئی چرچہ میں ہے بابا صدقی کے ہتیا کو سلمان خان کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ سلمان سے نزدیکیوں کے کارن ہی لارنس گینگ نے بابا صدقی کے ہتیا کرائی ہے ان سب مددوں کو لے کر لارنس کے گاؤں پہنچی ہماری ٹین نے لارنس کے چچے رے بھائی سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ سلمان اور لارنس کے بیچ چل رہا تناو کیسے ختم ہوگا لارنس کے بھائی کا کہنا ہے کہ سلمان کو بیگانیر میں بشنوئی سماج کے مندر جا کر معافی مانگنی ہی ہوگی اس نے ایک ہی بات کہی کہ وہ جا کے جو ہے ہمارے جو مندر ہے مقام میں وہاں جا کے معافی مانگ لے تو پھون جو ہے وہ تو دیکھو ہمارے جو گروہ مراج نے نیم بنائے تھے اس میں جیو دیا پالنی روک لینوں نے لارنس کے سلمان کو ٹارگٹ پر لینے کی بات کو لے کر لارنس کے بھائی نے کہا کہ بشنوئی سماج کے لوگ جانوروں کو بچانے کے لیے بلیدان بھی دے سکتے ہیں ایسے میں لارنس کا خون کھولنا سوہ بھاوک ہے وہی ہرن کا شکار کرنے کی معاملے کو لے کر انہوں نے کہا کہ بشنوئی سماج سلمان کو اس معاملے میں اپراد ہی مانتا ہے اسے پوچھنا چاہتا ہوں اگر انہوں نے انہوں نے شکار نہیں کیا سلمان کھان نے تو پھر یہ سجا کس بات کی ہوئی دیکھو ان کو تو پتا نہیں کانون پہ بروسہ ہے کوٹ پہ بروسہ ہے ایک نہیں ہمیں تو کوٹ پہ بروسہ ہے اور میں اس کو اپرادی مانتا ہوں اس نے شکار کیا ہے اور اس کو سجا ہوئی ہے تو ہم کیسے کہہ دے کہ وہ اپرادی نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ سال 1998 کے ستمبر مہینے میں جوتپور میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ چل رہی تھی سلمان خان سے لے کا سیف عری خان اور تببو جیسے کلاکار جوتپور میں ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے جوتپور سے قریب 40 کلومیٹر دور بھواد قصبے میں 27-28 ستمبر کی رات کانکاڑی گاؤں میں سفید جپسی کی روشنی چمتی گاؤں والوں نے فوراں اندازہ لگا لیا کہ شکاری چنکارا یا کالے ہرن کی تلاش میں ہے جب تک وہ کچھ کر پاتے تب تک گولی چلنے کی آواز آئی گاؤں والے اس طرف بھاگے جہاں سے آواز آئی تھی پاس پہنچے تو جپسی کو تیزی سے وہاں سے بھاگتے دیکھا کچھ نوجوانوں نے جپسی کا پیچھا بھی کیا لیکن وہ بھاگنے میں قامیاب رہے اگلے دن اخواروں میں ایک چشمدید کے حوالے سے اس گھٹنا کی خبر چھپی چشمدید نے دعویٰ کیا کہ اس نے بھاگتے ہوئی جپسی میں بیٹھے سلمان خان کو پہچان لیا تھا اس کے بعد بھاگتے ہوئی مجھ گیا معاملے کی چھانبین شروع ہوئی اور ونوی بھاگ کی ٹیم گھوڑا فارمز پہنچ گئی جہاں سلمان سمیت ہم ساتھ ساتھ ہیں کے کرو ٹھہرے تھے وہاں سے بلیک بک یا کالے ہرن کے افشیش ملے اس کے بعد دو اکتوبر کو بشنوی سماج نے اس معاملے میں سلمان خان کے خلاف پہلی ایف آئی آر ترج کر آئی سلمان پر مقدمے اور جیل جانے کے باوجود بشنوی سماج کے لوگوں نے انہیں ماف نہیں کیا تو آخر بشنوی سماج کے لیے کالے ہرن کا شکار اتنا پریشان کرنے والا کیوں تھا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں بشنوی سماج کی نیو گروہ جمبہشور یا جامبھو جی مہاراج نے رکھی تھی انہوں نے اپنے سماج کے لیے 39 نیم بنائے جس میں شد شاکہہار سے لے کر پریاورن اور پشو پکشیوں کی رکشہ جیسے بچن شامل ہے جب سلمان خان کا نام کالے ہرن کے شکار میں آیا تو انہیں بڑا جھٹکا لگا بشنوی سماج نے سلمان خی پورے معاملے پر سماج کے سامنے مافی مانگنے کی شرط رکھی کہا کہ وہ بی کانیر کے مقتدھا مقام آ کر سماج کے بزرگوں کے سامنے اپنے غلطی سوئی کار کر لے تب انہیں ماف کرنے پر وچار کیا جا سکتا ہے سوامی رام بھدرہ چاری کا ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ تھوڑا غصے میں نصر آئے ان کے منچ پر دراصل سوشل میڈیا انفلوینسر ابھیناو اروڑا موجود تھا جسے انہوں نے ٹوک ڈالا کیوں ٹوک ڈالا کیا ہے پورا معاملہ آئیے دیکھتے ہیں وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک دھارمک کارکرم کا آئیو جن چل رہا ہے وہیں ویاسپیٹ پر جگت گرو رام بھدرہ چاری بیٹھے ہوئے تھے پرابو کی ستوٹی ہو رہی تھی وہ اسے سن رہے تھے تب ہی ان کے پاس سوشل میڈیا انفلوینسر ابھیناو اروڑا پہنچا وہ خود کو بھکتی بھاو میں ڈوبا ہوا دکھا رہا تھا اچانک وہ رام بھدرہ چاری کو دیکھ کر تب ہی رام بھدرہ چاری گسے میں نظر آئے ابھیناو کو ٹوکا اور منچ سے نیچے اترنے کے لئے کہا آروپ ہے کہ ابھیناو ویاسپیٹ کے پاس جا کر ریل بنوا رہا تھا ابھیناو سٹیج پر ہی رہتا ہے اس دوران دھارمک کارکرم چلتا رہتا ہے رام بھدرہ چاری بھی اسے سننے لگے تب ہی ابھیناو ایک بار پھر ان کے پاس پہنچا اور انہیں پرنام کرنے لگا وہ پربو رام کا ادھ گھوش کرنے لگا لیکن ایک بار پھر جگت گرو رام بھدرہ چاری اس پر گصہ ہو گئے اور اسے نیچے اترنے کے لئے کہنے لگے بابا کا ایک بھکت وہی پاس ہی کھڑا تھا وہ ابھیناو اروڑا کو وہاں سے ہٹانے لگا سوشل میڈیا پر ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھیناو کو ریل بنانے کا اشارہ ملا تھا ابھیناو سوشل میڈیا پر ہیلووین پارٹی یعنی کی بھوٹیا پارٹی جس پارٹی پر بھوال رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے یوں تو آپ نے نیتاؤں کو نارے لگاتے دیکھا ہوگا لیکن کیا کبھی بھوٹ بھگانے کے لئے تانترک کو بولا کر ان کا ڈراما دیکھا ہے نہیں دیکھا تو آج دیکھئے ہیلووین کی آڑ کانگریسیوں کا سیاسی تنترمن ہیلووین کی آڑ کانگریسیوں کا سیاسی تنترمن اکشہ بم پروار ڈراما فل آن نہ نیتا جی نارے لگا رہے نہ ہی انشن پر بیٹھے ہیں نہ ہی ہو رہا ہے زندہ باد مردہ باد بلکہ کانگریسی نیتا بھوٹ بھوٹ بھگانے کے لئے ہنمان چالیسہ کا پاٹ بھی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آخر سیاست کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے تنترمنتر کی آڑ میں یہ کیا ہو رہا ہے تو پھر سے اس جگہ کو دیکھ لیجئے کچھ یاد آیا آپ کو چلیے اسے پڑھئے اوہ اس طریق کا لانا اب کچھ یاد آیا اندر ڈراؤنے میسیج اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی دسویریں بلکل ہورر فلم کی طرح دیواروں پر میسیج لکھے ہیں کبر ہے خزانے والے سندوکے ہیں یہ وہی جگہ ہے جس جگہ قریب 15-20 دن پہلے بھوٹیا پارٹی ہوئی تھی تو اسی بھوٹیا پارٹی کو لے کر پہلے بوال ہوا ان دور کے کینگ ایڈوارڈ میڈیکل اسکول بیلڈنگ میں ایک گروپ نے ہیلووین پارٹی رکھی تھی جس میں بی جے پی نیتا اکشہ کانتی بم بھی شامل تھے پہلے میڈیکل کالیج کے سٹاف نے گنگا جل چھڑکا پھر ڈاکٹرز کے ٹیم سڑک پر اُتری ہیلووین پارٹی کے بھوٹوں پر یعنی شامل ہوئے لوگوں پر ایف آئی آر کی مانگ کر رہے ہیں ادھر کانگریسیوں کو موقع مل گیا ہیلووین پارٹی میں شامل ہوئے اکشہ کانتی بم کو ٹارگٹ کرنے کا انہی کا بھوٹ بھگا رہے ہیں سنیے ہیلووین پارٹی میں کلیئر اچھے بم نظر آ رہے ہیں کیا پرشاشن کو نہیں دکھ رہا ہے یہ بھئی اکشہ کانتی بم ہے جنہوں نے لوگ سوہ جناو میں کانگریس سے کنارہ کیا تھا اب کانگریس ہی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے یعنی بھوٹوں کی آڑ اور سیاسی دراما فل آن ان دور میں مطلیش کلتا کے ساتھ بیر اپورٹ نیوز ایٹین مدیفردیش 36 گڑ عدالت کا نوکہ آدیش اس میں زمانت کے لیے رکھی گئی خاص شرط آروپی اور اس کے ساتھیوں پر الزام کی پولس والے کے ساتھ مارپیٹ کرنے کا جس کا ویڈیو وائرل ہوا آروپیوں میں سے ایک آروپی نے زمانت کے لیے یہ آچکہ لگائی تو اسے کس شرط پر ملی زمانت یہ خاص خبر دیکھئے خاکی کا وار نظیر بنا دے جمانت کے لیے جے ہن جے ہن جے ہن عدالت کا آدیش سشرت جمانت بھارت ماتا کی جے ملی بیل پانچ بار بولنا ہوگا جے ہن ایک دو تین چار پانچ میہر تھانے میں سیلوٹ کرنے والا اور جے ہن بولنے والا یہ شخص کوئی پلس والا نہیں ہے اب یہ بھی سنیے پانچ بار جے ہن کے ساتھ ہی بھارت ماتا کی جے بھی کہا جے ہن جے ہن جے ہن جے ہن بھارت ماتا کی جو جے ہن بول رہا ہے وہ آر اوپی ہے جس پر آر اوپ لگا ہے شانتی بھنگ کرنے کا الزام پولس والے پر حملہ کرنے کا درسل میہر میں دیوی پرتیمہ ویسرجن کے دوران یہ ویڈیو وائرل ہوا تھا جب آن ڈیوٹی کانسٹیبل گھڑو یادو پر حملہ کر دیا گیا تھا اس ماملے میں آر اوپیوں کے خلاف ماملہ درج ہوا آر اوپیوں کا جلوس بھی نکالا گیا تھا ایک آر اوپی سوریندر عرف ہیرچ اور اسیا نے جمانت کی یاچکہ لگائی لیکن جمانت کے لیے رکھی گئی انوکھی شر دیتی اپر ستر نیادھیش میہر نیرش شرما کی عدالت نے سرشرت جمانت دی جمانت کی شر کیس ختم ہونے تک سوم وار اور گرو وار کو دوپہر تین بجے سے پانچ بجے کے بیچ پولس تھانا میہر میں ہاجی ہو کر پانچ بار جے ہند کا نہرہ بولنا پڑے گا جے ہند جے ہند جے ہند جے ہند بارات ماتا کی جے اس سے پہلے بھی شرشرت جمانت کی ایسی ہی تصویر سامنے آئی تھی مصروت تھانے میں آروپی فیجان نے 21 بار تیرنگے کو سلامی دی تھی بھارت ماتا کی جے بھی کہا تھا اس شرط پر فیجان کو جمانت ملی تھی فیجان پر بھارت ویرودھی نعرہ لگانے اور پاکستان جندہ بات کہنے کا آروپ لگا تھا عدالت کے آدیش پر فیجان نے منگل وار کو مصروت تھانے میں 21 بار تیرنگے کو سیلوٹ کیا یہ دونوں تصویر کہہ رہی ہے ہندوستان جندہ بات کانون کو ہاتھ میں لیا تو خیر نہیں میہر میں شیویندر سنگھ بھگیل اور بھوپال سے واسو چورے کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز 18 مدھ پردی 36 اس سکول میں کلچرل پروگرام تھا باہر سے کئی چھاترائیں آئیں چھاترائیں ایک روم میں رکی کپڑے چینج کرنے لگیں اور تب ہی ان کی نظر CCTV پر پڑی اس کے بعد سکول بانے پرنسپل کو لگا دی پھٹکار آئیے دکھاتے ہیں روم میں CCTV سکول میں باوال چھاترائوں کا اعتراض ویڈیو ڈیلی ویدھائک نے پرنسپل کو لگائی فٹکار کس کی لاپرواہی پولس سوالوں کو کیوں نہیں کیا انفارم اس سکول میں باوال مچا جس سکول میں کومپٹیشن تھا کلچرل پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آئیں 150 چھاترائیں بیتول کے اقلب آدرش آواسی ویدیال شاہپور میں اس وقت لڑکیوں کے ہوش اڑ گئے جس روم میں وہ روکی تھیں وہاں کپڑے چینج کیے لیکن اسی کمرے میں CCTV لگا تھا یہ بات لڑکیوں اپنے چلے تھے اسی سمیہ کیا ہوا کہ جو مہین گلز تھی وہ ایک روم میں روک گئی ریش کرنے کس تھوڑے سی حساب سے اور وہاں روم کا دیکھا کہ یہاں پر صحیح روم ہے اس وہی پر جو ہم اپنے ڈراما میں بھاگ لینا تھا تو ہم اپنے کپڑے چینج کرنے انہوں نے چینج کر لیا اتنے پر بھی چھاترائیں نہیں مانی اور ویڈیو ریکاور ہونے آپتی درج کروائی تب موجود جن جاتی کاری ویبھاگ کے ادھکاریوں نے ہارٹ ڈسک نشٹ کروا دی اسکول پر بندر اب صفائی دیتے فر رہا ہے کہ چھاتراؤں کے آپتی کے باد ویڈیو اور ہارٹ ڈسک ڈسپوز کر دیئے گئے تھے چینج کرنے کے بعد انہیں دھیان میں یہاں پر سیسٹ بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں تب انہیں ترکال اپنے سیسکو کو سوچنا دی تیچر بھی ہمارے پاس آئے سر ایسے ایسے گھرمائے ہو گئی ہے سر اس کو جو ہے آپ ڈیلیٹ کر دی پھر انہیں کہنے کا نصار ہمارے سب ہمارے بڑی ہمارے ٹیم کے میمبر تھے اس میں بیو سا ہے ایسی مڈم جائن سر سب لوگ نے سامنے ان کو ڈیلیٹ کر دیا اس پورے ماملے کی بھرک لگتے ہی اسثانی ویدھایق گنگا ہوئی کے ویدیالہ پہنچیں اور پورے ماملے پر آپتی درج کرواتے ہوئے ہمارا ہوتا ہے تو یہ چیزیں نہیں آتی ہے اور یہ سمسی سمسی سمجھ سمجھ بھلا جیسے کیمرہ توڑی گئی تو وہ پرچار کے اوپر کچھ اگر چاہیے اس میں بولوں گی کہ ان پر کاروائی ہو چاہیے انہوں نے سب چھ مٹایا ہے اور ہمارے ساتھ میں سونان ساؤ جو ہماری پولیس پرساسن سے یہاں اپستی تھے ان کو بھی ہم نے بھلایا کہ آپ اپنے خود دیکھئے کہ یہاں پر غلط ہو رہا ہے ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگا تو انہوں ہی کو عوگت کرا لینا تھا تو یہ چیزیں آج میرے چھتر میں نہیں آدھان پردان ہوگا ویچاروں کا اور یہ چیزیں آنا نہیں چاہیے ایسا میں پورے سٹاپ پر بیوار ساپ سب سکت نردیش دیتی ہوں کہ سکھ چیتر میں غلط خون نہیں چاہیے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ چھاتراؤں کو پہلے بتایا کیوں نہیں گیا دوسرا سوال یہ بھی کہ اگر ویڈیو فوٹیج ریکاور ہو گئے تیسرا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ پرابندن نے پولس کو خبر کیوں نہیں کی پہلے ہی ہارڈ ڈس کیوں ڈیلیٹ کر دی گئی ماملے کی جان جاری ہے بیتول میں ریشیو نائیڈو کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدیو پردیش تیز گھر اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں فیلحال کے لیو اس اتنا ہی لیکن خبریں آکے بھی جاری رہیں گی